بلکل صحیح انور اصل میں کبھی خبار یوں محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پارٹی نہیں ہے اور اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے سٹیٹ کرافٹ میں حصہ لیا ہو جنہوں نے ریاست چلائی ہو جنہوں نے دیکھا کہ ریاستیں کس طرح بات کر دیں مطلب ایک ریاست جو ہے ہمیشہ دوسری ریاست سے بات کر دیں یہ جو تمام نقصان ہے پیٹی آئی کو یہ تواتر سے ہوتا جا رہا ہے جو ان کی نائیوٹی ہے جو ان کی لیک اف ایکسپوزر ہے وہ نظر آتا ہے آپ نے بہت اچھا کہا کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ فیفن اور دوسرے جو ادارے انٹرنیشنل تھے ان کو بلالتے اس ہیری میں تو یقینا وہی بات کرتے کہ جو پیٹی آئی کر رہی تھی اور پھر کانگریس کے ریکارڈ میں آئی تا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یا اگر انہوں نے بڑا سکتے تھے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کسی بندی کو بڑا لیتی ہیومن رائٹس ووچ امریکن تنظیم ہے انہوں نے پاکستان کے پہ کافی ریپورٹیں ریسنٹ لی کی ہیں ان میں سے کسی کو بڑا لیتے تو وہ بات ان کے فیور میں جا سکتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں پیٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے اتنی تیاری کر لی ہے اتنی گفتگو کیا ہے جو امریکی لو میں کہہ دیں ان سے تو اس کے نتیجے میں وہ ڈاللڈ ٹرمپ کو مجبور کہہ کہ یہ کہلوا لیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ جرم کیا ہے ایسا نہیں ہونا تھا ایسا کبھی نہیں کہنا تھا انہوں نے وہی کہنا تھا جو کہ انہوں نے کہا اور ان کو وہ اتنی سیزن ڈپلومیٹا کیے تو امریکی کانگریس میں تھے اگر پاکستانی ایمین ایز بھی بیٹھ رہے ہوتے ڈنڈے لے کے ان کو مار بھی رہے ہوتے جب بھی وہ یہی کہتے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی سے سمجھ رہی تھی کہ اس کو مجبور کر لے گی پچاس کی دہائی سے کہ جب ایران میں پرائم منسٹر مسدق خالباً کی حکومت الٹی گئی تھی تب سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی ریاستی ادارے نے امریکہ میں یہ تسلیم نہیں کیا کہ ان کا کسی بھی امریکہ سے باہر ریجیم چینج میں کبھی بھی ہاتھ تھا یہ ایسا ہوتا نہیں وہی واقعہ یہ ہے کہ وہ نائیوٹی پی ٹی آئی کی بار بار سامنے آ رہی ہے کہ وہ شاید یہ تصور کر بیٹھے دے کہ جیسا پاکستان میں ہوتا ہے نا آپ دو بہت بات کریں ہیرنگ کے بعد وہاں جو موجود تھے انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا ہمیں بڑی مایوس ہوئی ہم یہ سمجھتے تھے یار آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے مجھے آپ کے مایوس بھی بہرت ہے کہ آپ کیوں ایسا سمجھتے تھے وہ ایک آدمی جو آپ ترحقی کر کے اسٹین سیکرٹری بن گا جس کے بعدے میں کہا جاتا ہے واشنٹن میں کہ یہ انڈر سیکرٹری بنے گا اور انڈر سیکرٹری پتہ ہے بیروکریسی میں سب سے ہائی سپوسٹ ہوتی ہے سیکرٹری ہوتا ہے سیاسی ہوتا ہے وزیر خارجہ ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کی ہیرنگ کے ڈر سے وہ اب تب پورا کریئر سب آتے لے گا اور مان لے گا کہ ہاں جی میں نے جو ہے سالش کی تھی میں نے سبٹھوائی تھا کیوں آپ ایسا سوچا تھا آپ نے کیوں آپ کو کیا خیال تھا آپ کی افسانے کی دنیا میں کیوں رہتے ہیں حقیقت کے دنیا میں آیا کہ ایک امریکی ڈپلمیٹ کی ہیرنگ کرائی آپ نے امریکی کانگریس کے سامنے میں اور اس وقت روائی کہ جب کانگریس میں میں جو ہیں جب حکومت ہے وہ جو کانگریسمن جو آتے ہیں زیادہ تک ڈیموکریٹس تھے اور اس وقت ڈیموکریٹس کی حکومت ہے تو آپ نے کیسے یہ سمجھا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں اپنی حکومت کے خلاف چلی جائیں گے آپ کے لیے اور آپ نے کیسے سمجھا کہ صرف وہ آپ کی بات کریں گے انہوں نے اور باتیں بھی کی جو ان کا اپنا ایجنڈا تھا مثلا جو کانگریسمن تھے بلیٹ شیمن انہوں نے ڈاکٹر شاکیل آفریدی کے رہائے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ مصرح تو چودہ تحالتیں کر رہے ہیں زیادہ وہ کریں گے اس بات کو انہوں نے تو یہ کہا انور کہ جب ڈانل لو نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے ہاں الیکٹرال کمیشنز ہیں کمیشنز بنیں گے ڈانل لو نے جب یہ کہا کہ کمیشنز بن جائیں گے اور وہ ٹریبینلز بن جائیں گے جو سٹیڈی کریں گے اور انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس پر انہوں نے آپ نے جن کانگریسمنٹ کا نام لیا انہوں نے کہا ان کی عدالتوں نے تو چودہ سال سے افریدی صاحب کو جیل میں رکھا رہا ہے اور ان عدالتوں پر اعتبار ہے انہوں نے یہ کہا اچھا پھر آفیہ صدیقی کی بات پھر ایک کانگریسمنٹ نے جن کا فوکس ایران تھا انہوں نے سارے گفتگو کی ایران پاکستان گیس پائپلائن پر اور ان سے کہلوایا کہ امریکہ اس کے مخانصی مخالف ہے انہوں نے کہا امریکہ کا امریکہ کا ون اپ ڈا گولز یہ ہے کہ ہم اس گیس پائپلائن کو ہم رکوائیں گے ہم بننے نہیں دیں گے اور ہمیں نہیں سمجھ مجھے کہ پاکستان پیسہ کارا سے لائے گا اور گفتگو پاکستان میں ہو رہی وہ ہوتی رہے گی لیکن انہوں نے آج تک ہم سے نہیں کہا ہے ہم سے اجازت نہیں مانگی اور ہمارے سینکشن سے بچنے کے لیے ان کو ہمارا ویور چاہیے انہوں نے ویور نہیں مانگا ہے اس پر گفتگو کی ایک خاتون نے جو پاکستان میں جو مسائل ہے اس پر گفتگو کی یعنی وہ ایک عام وہ پوری کی پوری گفتگو ہو گئی یو ایس پاتستان ریلیشنز پر وہ ایسی نہیں ہوئی کہ ساری کی ساری وہ سائفر کانٹروورسی پر ہوتی اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس اب ہم نے غلطی مانگ لی ہے نہیں یار امریکہ سپر پاور ہے امریکہ ساری دنیا میں ملاوث ہوتا ہے جو بھی ڈیولپنٹ ہوتی ہے اور جب تک سپر پاور ہے ملاوث رہے گا اور وہ کسی بھی پاکستانی یا ہندوستانی پارٹی کے کہنے پہ اب ہماری پرسوٹی کل ہیئرنگ ہوئی انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ صلوق تو اس پہ اور بڑی سخت یہ رہنگ ہوئی اور انڈیا کو بہت کٹسائز کیا گیا تو یہ بھی ہوتا ہے ہر روز ہوتا ہے اور اس طرح ہی ہوتا رہے گا اس طرح ہی بولتے رہیں گے پلیس پی ٹی آئی کو اب اس موڈ سے نکلنا چاہیے کہ ان کی بعد سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا امریکی کانگریسمنٹ بھی نہیں کر سکتا اسٹیٹ باپر بھی نہیں کر سکتا سب انکار کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی لوگ ان سے ڈیسگری کرتے ہیں کہ ہم ان کو اکثریت کی حمایت آسیلیں تو اب ان کو حقیقت کی دنیا ہونے آنے چاہیے صاحب کی دنیا سے نکلنا چاہیے بہت شکریہ انور اقبال بہت شکریہ اس تجلیے کا ہم واقعتاً خوش قسمت ہیں کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں اور واشنگٹن کی باتیں ہم آپ کی زبانی سن پاتے ہیں خواتین و حضرت دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو میچورٹی کی سخت ضرورت ہے انہیں وہ لوگ چاہیے کہ جو ریاستی امور سے واقف ہوں جو سٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے ہوں اور سٹیٹ کرافٹ کا ایکسپیرینس رکھتے ہوں وہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ وہ تصور کر بیٹھیں گے وہ فرض کر بیٹھیں گے کہ ایک کانگریس میں ہیرنگ ہوگی سینٹ کی کسی کمیٹی کی یا ہاؤس کی اور اس میں ایک بڑا بیوروکرائٹ سینئر ڈپلومیٹ جو ہے امریکہ کہ وہ آ کر کہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے یہ ریجیم چینج ہم نے کرائے یہ سب فسانہ ہے یہ سب مفروضوں پر مشتمل ہے اور جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہوگا اور مایوس ہوئے وہ بھی غلط ہے اور جن لوگوں نے پلان کیا وہ بھی غلط ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اس پیمانے پر اس سطح پر آ کر کوئی امریکی سفیر کوئی امریکی سرکاری ملازم کسی ایسی شیئر کا اقرار نہیں کرے گا ایون اگر وہ حقیقت ہو یہاں تو یہ ساری بات فسانے پر ہی مبنی ہے کیونکہ پاکستان کے سفیر جو اس ڈانل لوگ کے ساتھ اس گفتگو میں شامل تھے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا تنازع بنا پاکستان کے سفیر جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے کہ صاحب کوئی سازش نہیں ہوئی کوئی ہمیں دھمکی نہیں دی گئی اور کہتے سائفر جو میں نے بھیجا یعنی سفیر نے بھیجا کہتے ہیں اس میں بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں تھا تو خدا رہا اپنے آپ کو حقیقت کی طرف راغب کیجئے فسانے سے جان چھڑائیں اس میں قطن کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں مجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس میں قطن کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اندخابات سے پہلے دوران اور بعد میں دھاندلی ہوئی یہ سب چیزیں واضح ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز اس بات کو تسلیم کرتی ہیں آپ اپنا موقف ان کے ذریعے آگے بڑھائیے اور فورس کیجئے پاکستان کی ریاست کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری کرے ایک حلقے میں نہیں دو حلقے میں ان تمام حلقوں میں کہ جہاں یہ مسائل جن کی طرف لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو جب کمپیننگ کی اجازت ہی نہیں ملی اور آپ کے جو تمام کینڈیڈٹ سے جو ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا یا بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا اس سے بڑھ کر دھاندلی نہیں ہو سکتی کوئی لوگ دو رائے اس پر نہیں رکھ سکتا لیکن وقت آ گیا ہے کہ ڈانل لوگ کے کہانی کو فسانے کو چھوڑ دیا جائے حقیقت کی طرف راغب ہوں اور جہاں آپ کے ساتھ جاتی ہوئے اس کو اپنا موقع بنائیں اور ریاست پاکستان سے گزارش ہے کہ دیکھئے جو چیز دنیا کو واضح نظر آ رہی ہے آپ بھی اس کو دیکھئے اور اس کا ازالہ کیجئے تاکہ ملک میں استقام ہو اور ترقی کی جانب راغب ہو سکے اپنے خیال رکھی بہت شکریہ